لیکن سبرانچ رائی جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں میں کچھ راجے اور کچھ نمبر اور ڈالنا چاہتی ہوں سکرین پر ڈلی ڈلی میں اگر دیکھیں سات سیٹیں ہیں اور اس بار ساتوں کی ساتوں سیٹیں بی جے پی کو جاتی نظر آ رہی ہیں یہاں پر ضرور الائنس ہے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ اور مدے بھی بہت اٹھائے ہیں کیجری وال کے ارسٹ کا مدہ بھی بڑا ہے لیکن پھر بھی سات کی سات سیٹیں جاتی ہوئی بی جے پی کو نظر آ رہی ہیں بی جے پی کا ووٹ شیئر ہے 53% عام آدمی پارٹی 39% پر کانگریس 15% پر انہی 3% پر اور یہ الائنس کا اگر ووٹ شیئر دیکھیں تو 53% بننام 44% پر کھڑے ہیں اور پنجاب کی طرف چلے جہاں 13 سیٹیں ہیں تو عام آدمی پارٹی کو 7 سیٹیں بی جے پی کو 4 شیرومنیہ کالی دل کو 0 کانگریس پارٹی 2 پر انہی 0 پر کیونکہ یہاں پر الائنس نہیں ہے اور یہاں پر عام آدمی پارٹی 7 پر کانگریس 2 پر اور ووٹ شیئر میں عام آدمی پارٹی 31% بی جے پی 24% کانگریس 23% شیرومنیہ کالی دل 18% انہی 4% اور اپریل کے حساب سے اگر دیکھیں تو کمپیریزن میں ایک سیٹ آم آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بی جے پی کو ایک کا گھاٹا کیا یہ کیجریوال کے ارسٹ کا نتیجہ ہے یہ سوچنے کی بات ہوگی لیکن 2% کا ووٹ شیئر میں بھی فائدہ ہوا ہے عام آدمی پارٹی کو اب میں تو نمبر بتا رہی ہوں اور نمبر یہ دکھا رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے ساتھ گٹ بندن میں رہتے تو شاید پنجاب میں بھی بیٹر ریزلٹ ہوتا کانگریس کیا یہ سوچ رکھے گی اور میں اس سے پہلے بنگال اور اسم کی بھی بات کر رہی تھی تو کانگریس کا لگ بھگ آدھار ختم سا ہو رہا ہے چاہے وہ بہار ہو چاہے وہ بنگال ہو چاہے وہ اتر پوروی ریجن ہو ہر جگہ کانگریس کا آدھار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا آپ کے لیے یہ چنتہ کا وشے نہیں ہے نویکہ جی آپ کی چرچہ جب شروع ہوئی تھی تو آپ نے دو مددوں کا جکر کیا تھا ایک آپ نے بولا تھا ٹریک ریکارڈ ورسس گھسا پیٹا ٹیپ ریکارڈ مجھے لگتا ہے کہ دیش اس مددوں پر ضرور ووٹ ڈالے گا کیونکہ ایک طرف لوگوں کو دکھتا ہے کہ پچھلے اس 75 سال میں 10 سال اور 6 سال اور کم کر دیجئے تو 67 سال کے کانگریس کے اتحاس میں پانچ سال میں بینکوں میں پیسہ ڈبل ہو جاتا تھا ساڑھے پانچ سال میں ڈبل ہو جاتا تھا کسان وکاس پتر اور اندرہ وکاس پتر کے مادیم سے پچھلے دس سالوں میں کبھی کوئی بینک بند ہو جاتا ہے کبھی کسی بینک کا لائسنس ختم ہو جاتا ہے دوسرا جو آپ نے بڑا سندر مددہ ہو کہا تھا چرچہ میں جو آپ کے سروے ٹیم نے کیا ہندو تو اس لیے بہت بڑا مددہ رہے گا کیونکہ کوئی بھی ہندو جو یوہ ہے وہ مندر جب جاتا ہے تو بھگوان کو پرنام کر کے کہتا ہے پربو نوکری کب ملے گی اس لیے ہندو تو مددہ ہے جو پچیس سال سے اوپر کا پروڈ ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بھگوان کو پرنام کرتا ہے وہ کسان کہ پربو ہمارے اناجوں کا مسٹ کب ملے گا کھاد مہنگا تیل مہنگا وہ اس لیے ہندو تو پربل مددہ ہے ہمارے دیش کی مہلائیں وہ چاہے منیپور کی ہو چاہے ہاتھ رس کی ہو جو مندیر جاتی ہیں تو کہتی ہیں پربو ہمارے آتن سممان کی رچھا کون کرے گا ہم نے تو اپنا سمپورن دیا تھا نریندر موڈی جی کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بیٹیوں کی اسمیتہ کی سرکشہ کریں گے لیکن نریندر موڈی جی تو اپنے موہ میں سب لوگ ہاتھ میں دہی جماتے ہیں وہ موہ میں دہی جماتے بیٹھ جاتے ہیں لیکن سبرانچ رائے جی میں مانتی ہوں یہ مددے ہیں میں مانتی ہوں یہ مددے ہیں اور آپ جو مددے اٹھا رہے ہیں ان سے ووٹ شیر آپ کی طرف جاتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ کیوں نظر نہیں آرہا صرف میرے سروے کی بات نہیں ہیں ہر جگہ ہی ہر جگہ ہی یہی سروے دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس کا انٹروسپیکشن آپ کو کرنا پڑے گا لیکن میں ہیماچل کی طرف چلتی ہوں یہاں پر بھی آپ کی سرکار ہے چار سیٹے ہیں ہیماچل پردیش میں چاروں کی چاروں بی جے پی کو جاتی ہوئی کانگریس زیرو انیہ زیرو ووٹ شیر چھپن پرسنٹ پر بی جے پی انچالیس پرسنٹ پر کانگریس انیہ پانچ پرسنٹ پر ہریانہ میں دس سیٹے ہیں دس کی دس بی جے پی کو کانگریس زیرو آم آدمی پارٹی زیرو انیہ زیرو اور ووٹ شیر بھی دیکھیں تو 54 پرسنٹ 54 پرسنٹ بی جے پی کو کانگریس 40 پرسنٹ آم آدمی پارٹی 4 پرسنٹ انیہ 2 پرسنٹ اب راجستان کی طرف چلتے ہیں 25 سیٹے ہیں 25 کی 25 بی جے پی کو باقی شونے پر کھڑے ہیں پارٹی کا ووٹ پرسنٹ اگر آپ دیکھیں 55 پرسنٹ ووٹ شیر ہے بی جے پی کا 36 پرسنٹ کانگریس کا انیہ کا 9 پرسنٹ اور مدھے پردیش جہاں ابھی حالی میں چناو ہوئے ہیں 29 سیٹے ہیں 29 کی 29 بی جے پی کو اور ووٹ شیر دیکھ لیجے 69 پرسنٹ کانگریس کا 37 پرسنٹ انیہ کا 4 پرسنٹ اور 36 گھر میں بھی 11 کی 11 سیٹے بی جے پی کو جاتی ہوئیں ووٹ شیر 51 پرسنٹ کانگریس 40 پرسنٹ انیہ 9 پرسنٹ اب یہ جو موڈ ہے دیش کا انوراک بھدوریا جی اس موڈ کا کیا کریں گے اور یہ جو باتیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ مدھے ہیں بہنگائی بے روزگاری کے یہ پھر کانگریس کی طرف ووٹ کو کیوں نہیں چھٹک رہے کیوں ووٹ جا رہا ہے اب بھی موڈی کے نام پر بی جے پی کو دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کا سروے ہو لیکن حقیقت یہ ہے جمینی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو جمینی حقیقت یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ پرچار کرنے گاؤں میں جا رہے ہیں لوگ ان کو دوڑا دے رہے ہیں پرچار تک نہیں کرنے دے رہے ہیں جمین پر یہ حقیقت ہے بی روزگاری مددہ ستائیس پرسنٹ ہے مہنگائی مددہ تیس پرسنٹ ہے اور بھرسچار آٹھ پرسنٹ ہے تو آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے گا ہمارا تو ہے یہ سی ایس جیس کا بھی یہی ہے سروے میں جو آیا ہے ہو سکتا ہے آپ کا سروے آلوگ ہو سروے آلگ لگ ہو سکتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے یہاں اگر مہنگائی بی روزگاری ملا دیں گا تو پچاس پرسنٹ مددہ پہ تو پتا ہی ووڈ کون دے گا جن کے گھر میں مہنگائی سے کمٹ ٹوٹی ہوئی ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووڈ دیں گے اور جو بی روزگاری سے پریشان ہے یا جہاں پہ بی روزگاری سے آتھمتیا کر رہے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو ووڈ دیں گے سوال ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ووڈ کے نام پہ اگر صرف گاؤں میں جا کے بول دو بھارتی جنتہ پارٹی تو آدمی کہتا ہے بھیا بعد میں ملیے گا ابھی نہیں ابھی ہم پریشان ہیں یہ حالت ہے گاؤں کے اتنا ہے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سروے دکھا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دو سو سیٹ نہیں پہنچنے والی ہے پورے دیش کی بات کر رہا ہوں اتر پردیس ہو چاہے مد پردیس ہو ہو سکتا آپ کا سروے کہتا ہے آپ کا اپنا سروے ہے ہمارا اپنا سروے ہے ہم اپنے سروے میں کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سو بھی نہیں پہنچنے والی ڈیرڈ سو سیٹ اگر بھارتی جنتہ پارٹی ایک سو ساٹھ آ جائے تو سمجھنا بہت آ گئی کیونکہ جو حالت گراؤن لیول پہ ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سمسیاں دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اب جیسے جیسے چناؤ پاس آتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں سروے دوسروں سروے بھی دیکھئے اب یہ ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کسی چینل پہ پہلے انڈیا گھڑ بندن کو چالیس پرسنٹ دے رہے تھے اور ایک سبتہ کے اندر انڈیا گھڑ بندن چالیس پرسنٹ پہ ہو گیا اس طرح سے ہر روز انڈیا گھڑ بندن ہر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے چلیے بہت اچھی بات ہے لیکن انوراک قدوریہ جی اپنے آئی ڈاکٹر کا نمبر ہمیں بھی دیجئے گا ہم بھی انہی سے علاج کرائیں تاکہ چشمہ وہی والا ملے جو آپ کو ملا ہوا ہے لیکن آپ کا چشمہ کون سا اور آپ کو کیا دیکھ رہا ہے شہزاد کنوالا آپ جواب دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں بھڑاس نہیں یہ جب سروے کا شو ہوتا ہے تو نمبر آنے چاہیے خٹا خٹ خٹا خٹ تاکہ ٹوٹل پتہ چلے فٹا فٹ تو شہزاد کنوالا جی آپ کو جواب دی رہے ہیں بتائیے چلیے انوراک بہدوریا جی جواب دے رہے ہیں شہزاد یہ بات میں سوکارتا ہوں میں سوکارتا ہوں کہ انوراک جی نے اپنا سروے کرایا ہے اور اسی سروے کے آدھار پر ایک نہیں دو نہیں ساتھ ساتھ ٹکٹیں بدلی ہیں ان لوگوں نے ایک نہیں کئی سیٹ پر تو دو دو تین تین بار بدل دی ہے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی تو انہوں نے سروے کیا ہے ناوکہ جی اور جو کہہ رہا ہے سہی ہے آپ کا سروے کم دکھا رہا ہے اس سے بھی زیادہ جیت ہونے والی ہے اس لیے تو ان کے سروے کے آدھار پر دیش کا موڈ یہ نوب نہیں جان پاتے ہیں یہ دیش کا موڈ بنام راجنیتی کے نوب چھے مہینے پہلے جب ہم لوگ راجیوں کے چناؤں میں بیٹھتے تھے اور یہ سروے آتا تھا تو ایسے ہی انوراک جی یہی ہراکورتہ پہن کر آپ کے سروے والوں کو گالی دیتے تھے کہ آپ کا سروے غلط ہے بکا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آتا میرا سروے دکھا رہا ہے ہم لوگ سب سٹیٹ جیت رہے ہیں اس کی چرہ کلپنگ ڈال دیجئے کہ وہ اس سمجھ کی کلپنگ ڈال دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ انوراک جی کا ٹیپ ریکورڈر اور ہمارا ٹریک ریکورڈ بس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس وقت ہم نے دیش کے لگ بھگ دو سو اکتالیس کونسٹیٹوینسیز کا ہم نے جان لیا ہے لگ بھگ موڈ کیا ہے اور مدی پردیش میں میں بتا دوں چھنڈوارا جو